یا حامل القرآن سلائی کا بے تہاشہ شوق پاگلپن کی حد تک کہ ہر وقت خوابوں میں بھی جیسے نٹنگ کر رہی ہوں اور پینٹنگ کر رہی ہوں اور میرے والد جب کہیں دیکھ لیتے فوراں ناراض ہوتے کہتے ہیں بہت لوگ یہ کام کر رہے ہیں اگر تم نہ کرو گی تو کوئی فرق نہیں آئے گا وہ کام کرو جو کوئی نہیں کر رہا ہے یہ ان کا جملہ ہوتا تھا ہمیشہ وہ کام کرو جو کوئی نہیں کر رہا کیونکہ اب آپ فوراں فتوہ مانگے کہ کیا نٹنگ کرنا حرام ہے یا کیا گھر نہیں صاف کرنا چاہیے یا کیا برطن دھونا منا ہے کیا کوئی عبادت نہیں ہے اس میں کوئی سواب نہیں ہے کپڑے دھو نہیں ہے برطن دھو ہے سواب لیکن اگر کوئی اور شخص جس کو قرآن نہیں آتا وہ اگر آپ کی نٹنگ کر دیتا ہے یا برطن دھو دیتا ہے تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا نکلیں کسی کو سکھائیں سیکھیں اور سکھائیں کسی کو کیوں ہم تدھے رہتے ہیں جھڑے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچتیں کرنے میں کہ ہم خود یہ کام کریں یا پھر ایک ایکسٹر سینسٹیوٹی ہمیں پسند نہیں آتا کسی کا میرا اپنا حال یہی تھا مجھے کسی کا دھلاوہ برطن کسی کا دھلاوہ کپڑا کسی کی کی ہوئی سفائی کبھی پسند نہیں آتے اب بھی بس آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گی اگرچہ ان کے کرنے میں عیب نہیں ہے گناہ نہیں ہے دھروانوں کی خدمت کرنا یہ سب کام کرنا بھی ثواب کا ایک حصہ ہے لیکن اگر کوئی اور یہ کام کر لے جو آپ کا کام نہیں کر سکتا تو آپ دوسرے کو فیض پوچھائیں اس وقت مجھے پتا ہے کہ مجھے یہاں سے جا کے کس قسم کا کھانا کھانا پڑے گا اور میرے لئے ساری زندگی کے لئے یہی کھانا ہے کہ جس میں کوئی مرضی نہیں کوئی چوائس نہیں چاہے تو نمک اتنا ڈال دیں کہ طبیعت خراب ہو جائے چاہے تو کچھا ہو چاہے تو گھی اتنا ڈال دیں کہ کوئی شکل کھانے کی نظر ہی نہ آئے اس میں سے سو دفعہ بتانے اور سمجھانے کے باوجود وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کرتے ہیں ان کی مرضی ہوتی لیکن نفس کا ایک انتحان ہے نا میں یہ سب کچھ اس وقت چھوڑ کے اپنے لئے بہترین کوکن کر سکتی ہوں لیکن کوئی نہیں اگر تھوڑی سی کم درجے کی بھی ہوئی تو پیٹی بھرنا نا خیر ہے کام چل جائے گا اور دوسری طرح کتنا بڑا لاؤس ہے کہ اتنے سارے لوگ محروم رہ جائیں اور میں صرف اپنی اور اپنے بچوں کی لذت کا سامان کرتی رہوں بیٹھ کے حضرت عائشہ کے بارے میں تم پڑھتے ہیں کہ دو دو مہینے خجوروں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا تو اپنے بارے میں ہم سبر کیوں نہیں کر سکتے نفس کا امتحان ہے سبر کا امتحان ہے چند دن کی بات ہے پتنی کس دن اگلے دنیا میں روانگی ہے تو بات یہ ہے کہ باقی دنیا کے کام مباح صحیح جائز صحیح صواب صحیح لیکن جس کام کے لئے اللہ نے آپ کو چنا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی آپ اس سے مو موڑ جائیں صرف یہ سوچ کر کہ پسند کا کام نہیں اور زیور بنانے ہیں اور بچتیں کرنی ہیں فرمایا بھول جاؤ کبھی غم نہ کرو ایسے ویور پہناؤں گا جو دنیا میں کبھی دیکھنے ہی نہ ہوں گے کسی نے